بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں جی سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رستوں سے بھی ساری رکافٹیں ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اگر کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں ان پریشانی اور مسئلوں سے نکالے اور سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہے ہیں جی تو آج کے آج کی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویلکم بیک کرتی ہوں اپنی اس ویڈیو میں اور یہاں پر آگئی تھی تھوڑی بہت گروسری اور جو میں سمیٹ رہی تھی یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ گوبی کا اتنا بڑا پھول کس کے گھر میں یہ ہوتا ہے میں اکثر ہزمنٹ کو کہتی ہوں کہ مطلب تھوڑی تھوڑی مقدار میں مطلب سبزی یا کچھ بھی لانا ہو تو تھوڑا لایا کہ نہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بچے تو اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو اتنی سبزی لا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مجھے وہ سبزی بھی اچھی نہیں لگتی کہ آپ اس کو کاٹ کے فریز کر کے رکھتے اور پھر اس کو بناو یہ تب مسئلہ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہ ہو آپ کے پاس نہ ملتی ہو تو پھر بندے کو ایسے کرنا چاہیے تو ہمارے تو ظاہری بات ہے ہم جیسے ایریے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے ہر چیز مطلب آپ فریش ڈے کے استعمال کر سکتے ہو تو تو اتنا بڑا یہ گوبی کا پھول تھا آج میں پنانے لگی تھی بچوں کی فیوریٹ آلو گوبی اور چکن شاید پہلے میں کتنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ یہ میرے بچوں کی فیوریٹ ہے سبزیوں میں سے گوبی جو ہے آلو گوبی اور چکن جو ہے ان کی فیوریٹ ہے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ساری چیزیں جو تھی وہ تیار کر کے رکھ لی تھی یہاں پر کیونکہ اگر ساری چیزیں آپ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے سارا کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ بناتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کاٹ رہے اور ایک چیز بنا رہے ہو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے اگر امرجنسی ہوتی ہے تو بندہ یہ بھی کرتا ہے کہ ایک چیز کاٹ رہا اور پھر دوسری بنا رہا ہے تو اس طرح بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے ساری چیزیں کاٹ کے پاس رکھ لی تھی تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز کانلی جلدی سے جو بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے میک شور کر لیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور اگر آپ میری ویڈیو میں سے کوئی بھی اچھی بات کوئی بھی اچھی چیز کوئی بھی اچھی ریسپی کچھ بھی اچھا سیکھتے ہیں تو میرے لیے ایک اچھا سا پوزیٹیو کومنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر رہا ہوں اور آپ لوگوں مجھے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو میں ککنگ سے ریلیٹڈ بکنگ سے ریلیٹڈ جو میری سارے شروع سے میری ویور ہیں جو میری دیکھتی ہیں انہیں پتا ہے کہ میں بیکنگ بھی اچھی کار لیتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سیکھنا ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتاتی ہوں کہ یہاں میں مانچسٹر میں رہتی ہوں یہاں مانچسٹر میں اگر آپ کوئی بھی جگہ دیکھنا چاہیں تو میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وزٹ کروا ہوں آپ لوگوں کو خود بھی دیکھوں جا کے اچھا جو یہاں پہ دیکھ لیں باتیں کرتے کرتے ہمارا جو تھا نا آلو کو بھی جو تھا ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا تھا پہلے بھی کتنی تفہہ میں نے یہ ریسپی دی ہوئی ہے اس لیے میں نے پوری ریسپی سٹیپ بائی سٹیپ نہیں بتائی جلدی جلدی مطلب تھوڑے تھوڑے جو تھے نا میں نے کلپ لی ہیں اس میں سے تاکہ ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے اچھا جو میں نے لاسٹ ویڈیو لگائی ہے نا اس کے اندر میں نے یوکے اور پاکستان کے درمیان جو تھوڑا سا کمپیریزن کیا تھا کہ کونسی پاکستان کی اچھی باتیں ہیں کونسی یہاں پہ کچھ نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں کہیں بھی آپ رہتے ہو کچھ نیگیٹیو پوزیٹیو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں جس طرح ہر انسان میں کچھ نیگیٹیو پوزیٹیو باتیں ہوتی ہیں اسی طرح آپ جس کلٹری میں بھی رہ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ نیگیٹیو اور پوزیٹیو سبی جگہوں پہ ہوتی ہیں تو وہ میں کمپیریزن کر رہی تھی ابھی تو میں نے کچھ چند باتیں ہی کی تھی ان میں سے تو ان میں سے میں ایک بات یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ میری ظاہرہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانی تھی تو ایک بات ابھی میں نے سوچی تھی کہ میں یہ بات کروں گی لیکن میں بھول گی تھی یہ بات بھی اچھا جو یہ میں بریکفاسٹ کر رہی ہوں یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ یہ میں نے اس پہ شورٹ پہ لگائی تھی پوری ریسپی اگر آپ نے پوری ریسپی دیکھنی ہو تو آپ شورٹ پہ سے دیکھ لیں تو تاکہ آپ کو پتا چال جائے یہ ویسے میں نے چھوٹا سا کلپ ڈال دیا تھا کہ میں نے یہ بریکفاسٹ کیا تھا یہ میں نے اس کے ساتھ سو جی کے ساتھ بنایا تھا اور بہت ہی مزے کا تھا اور بہت ہی ہلکا پھلکا سا تو ناشتہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو جیسا کہ میں ابھی کہہ رہی تھی کہ میں ایک پوائنٹ ابھی کار رہی تھی بات کرنی تھی اس پوائنٹ کے بارے میں ویسے تو بہت سے پوائنٹ ہے اگر آپ اس ٹوپک کو لے جائیں مطلب اتنے اس میں سے ٹوپک نکل آئیں گے کہ آپ کی یہ مطلب ختم ہی نہیں ہوگا کہ آپ پتہ نہیں کتنے پارٹ اس کے بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں گئی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ مہنگو کا سیزن سارے ہی گزر جائے گا اور میں نے کوئی بھی ڈزرٹ وغیرہ نہیں بنایا مہنگو سے ڈیلیٹڈ مہنگو کے ساتھ یعنی کہ تو میرا اتنا دل کار رہا تھا اتنے دنوں سے لیکن بچے ملک شیک وغیرہ تو پی لیتے ہیں لیکن اگر میں نے کوئی ڈزرٹ بنانا ہے نہ میٹھا تو وہ نہیں کھانا دونوں اسامہ اور زیشان تو بلکل بھی میٹھا اس طرح کا نہیں کھاتے میٹھی چیزیں کیک وغیرہ بھی وہ بلکل نہیں کھاتے تو ہمارے گھر میں بہت ہی کم جو ہے نہ میٹھا کھایا جاتا ہے اگر زیشان کا پساند ہے تو بس وہ کبھی زرتہ کبھی دو ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد بان جائے تو بان جائے تو یہاں پر میں نے سوچا تھا کہ آج میں کوئی نہ چھوٹا سا ڈزرٹ بناتی ہوں اتنا سی بناوں گی تاکہ اگر وہ جلدی مطلب ختم ہو جائے تو وہ میں ڈزرٹ بنانے لگی تھی یہاں پہ میں ڈزرٹ ساتھ ساتھ بناتی چاہتی ہوں آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی تھی وہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں جیسا کہ میں بات کرنے لگی تھی بینک سے ریلیٹڈ اچھا بینک کی میں یہ بات کرنے لگی تھی کہ جیسے کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی آپ کے اپوائنٹمنٹ ہے بینک میں آپ کو کوئی بھی ضروری کام ہے کسی سلسلے میں بھی تو اگر آپ کے اپوائنٹمنٹ بنی ہوئی ہے آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں جو انہیں چاہیے وہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ اب آپ جاتے ہیں اور آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ آرام سے ایزی لی ہو جاتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو کسی کوئی فیور کوئی جیسے اس طرح کی کوئی چیز نہیں آپ کو چاہیے ہوتی لیکن اس کے برقے جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس چیزیں بھی ساری پوری ہیں جو انہوں نے بولی ہیں پھر بھی وہ آپ کے مطلب وہاں پہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ وہاں پہ آپ کو فیور اور تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چلتے ہیں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے وہاں پہ تو آپ کا منٹو سکنٹو میں کام ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں وہاں پہ لٹکاتے رہیں گے کول کرنا ہے یہ کرنی ہے وہ کرنا ہے اب آپ بیٹھیں آپ ویٹ کریں یہ کریں وہ کریں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ایک غلط چیز ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں جو جو ہونے چاہیے تو آپ کا کام ہو جانا چاہیے کسی کی فیور اور کسی کے مجھے لگتا ہے تعلقات کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فراد سے کوئی بھی پیسے کہیں بھی نکل گئے ہیں آپ کے چلے گئے ہیں جیسے بھی کسی قسم کا فراد ہو گیا تو وہ آپ کو کبھی بھی واپس نہیں ملیں گے جتنے بھی ہوں وہ آپ کے جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن یہاں پہ بالکل ایسے نہیں ہوتا اگر آپ کے غلطی سے بھی جیسے اوبر وغیرہ یا کسی طریقے سے بھی اگر آپ کے پیسے چلے گئے ہیں آپ نے کچھ نہیں منگوایا یا آپ نے آرڈر نہیں کیا یا آپ نے وہ پیسے نہیں دیئے تو آپ کا وہ بقاعدہ انکوائری ہوتی ہے اور آپ کے پیسے آپ کا واپس مل جاتی ہے اس قسم کا کچھ بھی یہاں پہ اور یہ بہت ایک اچھی اور پوزیٹیو بات ہوتی ہے اور آپ کو بالکل مطلب کوئی ڈار خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے اس طرح نکل جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ کوئی بھی فراؤڈ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے تو جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ یہی ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک جائز اور لیگل کام کر رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا ہوتا وہاں پہ کسی کی فیور کی یا کوئی بھی کسی قسم کے تعلقات کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا کام ویسے ہی ہو جانا چاہیے اچھا یہاں پر دیکھ لیں ابھی یہ ٹوپک تو ہمارا تقریبا کمپلیٹ ہی ہو چکا ہے وہی میں بات کر رہی ہوں جیسے کہ اور بھی بہت سے ٹوپک ہیں ہم بات کر سکتے ہیں تو اگر آپ کچھ اور کسی چیز کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں یہاں سے جہاں پہ میں رہتی ہوں لائک یوکے میں رہتی ہوں تو میں ضرور اس ٹوپک پہ بات کروں گی آپ مجھے سیجیشنز دیں میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں گی جتنی میرے پاس انفارمیشن ہوگی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی تو اچھا یہاں پر یہ دیکھیں میری ریسپی چال رہی تھی اور یہ میں نے اس کو کرنے کے لیے کریم بنانے کے لیے اس کے جو دوسرے اس کے ٹول تھے وہ مجھے مل نہیں رہے تھے یہ اور والے ٹول تھے یہ کریم بنانے کے لیے نہیں یوز ہوتے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا حالانکہ کریم بھی میں نے اس طرح نہیں بنانی تھی جو لائک بلکل ہی فلفی والی ہوتی ہے یا بلکل ہی جو ہم کیک وغیرہ پر لگاتے ہیں اس طرح والی تو کریم میں نے بنانی بھی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لیا تھا کریم ڈالی تھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈبل کریم اس کے اندر ڈالیا اور ساتھ ہی میں نے وہ جو پیوری بنائی تھی اس کی آپ نے پیچھے دیکھا اساسات ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مینگو کی وہ اس کے اندر ڈال کے تو وہ اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا اس کو صحیح کر کے تو یہاں پر یہ دیکھیں کیک میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا آپ نے دیکھا کہ میں نے بالکل کونٹیٹی میں تھوڑے سے بنائی ہے آپ اسی طرح اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنائے اسی طرح اس کی لیئرز بڑھاتے جائیں اور بڑا برطن یوز کر لیں جو مینگو پیوری کے ساتھ میں نے بنائی تھی اب اس کے اوپر میں نے یہ چنکس جو رکھے ہوئے ہیں مینگو کے تھوڑے سے یہ ہے وہاں یہ ہم ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم جو تھوڑی سی میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لی تھی جب میں نے وائٹ کریم یعنی کہ کریم جب میں نے مکس کی تھی جب مینگو نہیں ڈالے تھے اس کے اندر اب وہ بھی ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی پیوری میں نے بچا ہی تھی یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر اچھی طرح سے اس کو ہلکا سا کوئی بھی ڈیزائن دے کے تو اس کو ہم راک دیں گے فریج میں یہ تو گائیز دیکھیں یہاں پہ ہولی ڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اسی وجہ سے دیکھ لیں آپ کو ہر طرف لوگ اور بچے بچے مچھر کی بھی اتھاری حظر آئیں گے آپ کو مچھر بھی اور لوگ بچے دے لیں کیسے کھیر رہے ہیں یہاں پہ سارے ابھی وہ پیچھے میرے کہہ رہا ہے کہ چائے بنا کے دیکھا ہے میں پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے بچے وہاں پہ جربت کے جربت یہ ہولی ڈیز نظر آرہے ہوگے آپ کو چمگٹے کے چمگٹے اور وہ آئس کریم کی گاڑی بھی آگئی ہے بس وہ اب سٹارٹ ہو گئی ہیں ہولی ڈیز اور سارے بچے سارے بچے بچے سٹارٹ ہو گئی ہیں کچھ ہی در ہی در ہے وہ دیکھو اتر رکھے میں ہے میں نے دیکھا ہی نہیں سرپرائز اتر سے چلو آگے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا یہ دیکھیں آئیس کریم کی گاڑی اور اتر دیکھیں راش دنیا ہولیڈیز مناری یہ پتہ چال رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے دنیا ہولیڈیز مناری یہ پتہ چال رہا ہے یا یہ دیکھیں ہولیڈیز یہاں پہ آئیس کریم کی اور جو آئی ٹھن فیر لگنے والا ہے کیونکہ ہولیڈیز سٹارٹ ہو چکے ہولیڈیز اب یہ بجا آئے گا بڑو آپ کو بچے ہی بچے سپیشلی نظر آئیں گے یہ در ہم دکھتے ہیں آپ کو گائز یہ اکسا دو نہیں نہیں اکسا یہاں نہیں کبھی گیا یہاں کبھی گیا یہاں کبھی گیا یہاں کبھی گیا یہاں کبھی گیا دیکھ رہی ہو بلوگ تو یہ تم جان لے لہا کہ میری ماما کو تم نظر آرہی ہو کیونکہ نہیں ہو یہ ساتھ میں اکسا مجھے یہاں ہی لگنے والا کچھ یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کچھ فان فیر سے الگ چیز ہے کچھ فان فیر ہے نہیں کچھ یہ تو یہ واٹر پول لگیں گے سارے وہ دیکھیں وہ نہیں 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 وہ سارے جو دھیل سارے رکھے ہونا تم دیکھ لینا بیچا کیے وہ ہی ہے یہاں ہے ایک اس جگہ پہ ایک ہی پتہ چال سکتا میں تیرے اوپر چڑھوں چڑھ جا پیچھا آنا یا آگے چالے نہیں دیا سی چال کچھ ڈی ہو گیا او مائی گوڑ ایک ہاں بڑی تیس یہ دیکھیں یہ بلا یہ دیکھیں گائیس اب آپ خود بتائیے ای تینک کہ یہ یہ واتر پول بنائیں گے یہاں پہ ہے انفلیٹیبل تھیم پارک وہ بنائیں گے وہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا مزا آنے والا آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ ساری ایکٹیوٹیز آپ کیا کہتی 27 اور 28 جولائی کیا آپ کیا رہی تھی کچھ 27 اور 28 نہیں 21 اور 22 کہہ رہی تھی 27 اور 28 یہ 27 وہ ختم ہو چکا ہے وہ مجھے یہاں پہ میں کوئی ایک چیز ہی نا پیچر لے تو گائیس دیکھیں چھوٹیاں ہولیڈیز نظر آرہی ہیں آپ کو بچوں کا برش اور شور سب یہ ہولیڈیز ہیں ہی دیکھے زیادہ اچھا جی تو ابھی ہم گے وے تھے پارک میں آپ نے دیکھی ہمارے اتنی فنی باتیں ہو رہی تھی وہاں پہ کیونکہ ویدر اتنا فنی تھا اتنا نائش تھا کہ خود ہی دل کر رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ویدر بھی آپ کے مطلب موڈ پہ مطلب اثر کرتا ہے کہ جیسے ہی ویدر اچھا ہوتا ہے انسان کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو وہی بات ہی بلا وجہ ہمیں مطلب اتنی ہسی اور اتنا مطلب اچھا لگ رہا تھا کہ ویدر ہی بہت نائش تھا اچھا وہاں پہ ہمیں زیشان لینے آگیا کہ زیشان جن گیا ہوا تھا ہم جب ہم گئے وے تھے تو پھر آ گیا تھا وہ گھار تو وہ وہ بھی آ گیا تھا پارک میں ہمیں دھونٹا ہوا کہ ماما آپ لوگ کدھر ہو تو ہم نے بولا کہ ہم پارک میں ہیں تو وہاں سے اب ہم گھار آئے تھے کیونکہ اس کو میں نے تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دیئے تھا فریج میں تو اب بھی دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے ڈیزرٹ جو ہے اتنے مزے کا بن ہے بہت ہی مزے کا بن ہے اور یقین کرے بنانے میں بلکل ٹائم نہیں لگتا اگر آپ کے گھر میں آپ پہلے پتہ ہے ایک دن کے گھر میں مان آرہے ہیں یہ ہے کہ بنانے میں تو ٹائم نہیں لگتا لیکن آپ نے اس کو ٹھنڈا کر زائرہ سرب کرنا ہوتا اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا کہ آپ نے اس کو لازمی دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے اور اگر آپ کے تو یہاں سے آرڈر کلیکٹ کرنا زیشان کا تو زیشان کی برڈے آرہی ہے تو اس کے لیے گفت لینا تھا وہ اس کا کرنا ہم نے لینے کے لیے آئے میں ہے کیونکہ رات کو آرڈر کیا تھا اور ابھی ہم لینے کے لیے آئے میں آرہے آرہے تو ابھی ہم دیکھیں گاڑی آپ کو روڈ پہ خاص نظر آرہی تھی ابھی ہم نکلیں ہم جاتے میں لوگوں کو تھوڑا س دکھاؤں گی ملک برسکون باہول تھا کوئی گاڑی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں آرہا تھا تو 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 گائز ابھی آئے ہیں زیشان کا یہاں سے کلیکٹ کرنے کے لیے چھوٹے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیئر سارے ہیں ہیدار ہیدار دیکھیں رسا منی پلانٹ میں نہیں کچھ پین گیا ہی تیری دیس میں میں کچھ نہیں پین گیا گائز اندر آئے ہیں ہمیں اگر آپ کو بتا گرمی ہے لیکن جیسی اندر آتے گیا ہمیں تھندک فیل ہونے لگے لگے کچھ بھی اوپر سی لائک ہلکا سا بھی کچھ پین گیا ہے آئی ٹھنک سو کیونکہ خراب ہو جاتا ہے نا جو چیزیں ہیں انکی اتنی تولی ریزنگ ہونی چاہیے اتنی بیٹھان رہی ہمیں لاغ رہی گرمی تھی نا بائی گرمی تھی اس لیے با مارکت ٹھنڈی ہوتی ہم یہاں یہاں سے آئیے کلیکٹ کرنے کے لیے کلیکٹ کرنے آئے یہ دیکھیں یہاں پہ خود ہی آپ نے دکھانا ہے اور آپ میں یہاں سے جو اپنا کلیکٹ کرنے ہو جی تو یہاں پر میں برتن دیکھنے لگی جو میرا فیوریٹ ایری ہے میں آگئی ہوں دیکھنے کے لیے اور کشف اور اسامہ وہ یہاں سے ڈی جو تھی وہ کلیکٹ کرنی تھی وہ کلیکٹ کرنے کے لیے آئے میں ہے یہاں میں ڈونڈ رہی تھی اپنے برتن اور یہ دونوں آ چکے ہیں ما شا اللہ سے یہ دیکھیں کون سا فون ہے ہمارے گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے پاس 15 سے نیچے نیچے یہ سب کے آرگوز سے لیا یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ آرگوز ہے کہنا کیا چاہتے ہو تو ابھی یہ اس کی جو ہے نا ان باکس تو گھار جا کے کریں گے اس کی ان باکس تو ہماری گاڑی نظر آ نہیں ہماری گاڑی وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں گائز کتنا خوبصورت ہوئے ہوئے سارا وہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں واپس لے لیا یہاں سے فون تو ہمارے نکلنے کے لیے نکل رسید کے بغیر نکل نہیں سکتے آپ پھر وہاں سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ایسے اس کو پوش کرنا اور نکل جانا وہ جیسے ہم نے پوش کیا تو اس کے بجنے لگ ہم تو باغ لئے لیکن پتا تھا کہ اس نے بولا تھا کہ آپ نکل جانا کچھ نہیں ہوتا ہم نے پوچھا تھا وہ بجنے لگ تو ہمیں پکڑ نہ لے ہمیں آکے یہ باغ رہے ہیں جی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم فون لے آئے ہیں تو ڈیلیوری وہاں سے ہم نے کلیکٹ کرنی تھی تو وہاں سے لے کے آئے ہیں تو کشف کہتی ہے کہ ماما آج لزانیا شیٹ آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ چکن جو تھا تھوڑا سا میں نے پہلے سے میرینیٹ کر رکھا تھا اکثر میں چکن میرینیٹ کر اس طرح رکھ دیتی ہوں کہ بون لیس کھاتے ہیں سارے تو میں رکھ دیتی ہوں فریج میں اکثر میرینیٹ کر جس کام کے لئے ضرور ہو جاتا ہے کشف کہتی ماما پاستے کے ساتھ چکن مکس کر مجھے لزانیا بنائیں تو میں جو پہ بھی دیسی سٹائل میں بنائیں جس طرح ہم نارمل پاستہ بناتے ہیں اس میں سپائسی سا کر اس طرح بنائیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بس دیسی سٹائل میں یہاں پہ بنا رہی تھی لزانیا اس کے لئے لزانیا میں سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لے اس کے اندر پیاز وغیرہ ڈالے ہیں اب میں ایٹ واتر پیسٹ وغیرہ اس کے اندر اچھی سی ڈالی چکن پہلے کا میرینیٹ تھا اب چکن بھی میں اس کے اندر آئیڈ کر دوں گی سبز مرچیں تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لئے وہ بھی اس کے اندر میں آئیڈ کر دوں گی تو بس ایک دو ہی لیئرنگ کروں گی اس کی بس میں نے چھ تقریبا جو تھی لزانیا کی شیر کی تو اس طرح میں نے نیچے پہلے پاسٹا ڈالیا پھر شیر ڈالی اوپر میں نے مطلب مائنیز ڈالی تھی کچپ وغیرہ ڈالی تھی میں نے کے لئے کوئی سوس ڈال دی اس کے اوپر چیز تو پیچھے والے ولوگ میں آپ نے پیچھے ولوگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے لزانیا بنایا تھا اس کے لئے میں سپیشل مارکیش سے لے کیا تھی جیسے کیچپ والی سپیشل لزانیا کے لیے اور اسی طرح وائٹ سوس جو ڈالی ہے وہ پڑی اچھا یہاں پر آپ دیکھیں لزانیا بھی کتنے مزے کا بن گیا انجوائے کریں لزانیا کو اور کس کس نے میری ویڈیو دیکھی ہے جو میرے جاننے والوں میں سے کس نے دیکھی ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے کمینٹ کر کے بتائیں کہ کیا میں ساری کوئی پرابلم نہیں ہے آپ آرام سے آپ کو چیک کر لیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سب پتا ہے اس چیز کا بہت ہی مشکل ہوتا ہے سب مجھ بہت مجھ مجھے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں